موسیقی آج دو شمبے اٹارہ مئی اور سال دو ہزار دیس ہے یہ ریڈیوز رنبش اردو کی آواز ہے آج کی نیوز بلٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بان ہمیرا بلوچ موسیقی پنجگور کے علاقے گچک اور تربت سے کابز پاکستانی فوج اور اس کے محتحت گروہ نے ایک خاتون اور ایک طالب علم کو لاپتہ کیا ہے پنجگور سے مسلح افراد کے ہاتھوں لاپتہ ایک شخص کی لاج برامد ہوئی ہے بین ایم نے 28 مئی کو یوم آس روخ پر یوم سیاہ منہنے کا اعلان کیا ہے یہ تھی آج کی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے مطلق خبر سارن بلوچ سے سنتے ہیں کیج کے علاقے بلیدہ میں نامعلوم مسلح افراد نے قابز پاکستانی فورسز کے لیے راشن لے جانے والے ایک ٹرک کو قبضے میں لے کر ٹرک ڈرائیور اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر لیا ٹرک تربت سے بلیدہ ونگ کے لیے راشن لے جارا تھا کہ نیوانوں کے علاقے میں قبضے میں لے لیا گیا گرفتار ہونے والے افراد میں باہوٹ ولدِ اساس سکنے ڈانڈل شاپک اور رحمدل سکنے بزداد آوران شامل ہیں جمعیرات کے روز قابز پاکستانی فورسز کے ایک حمایتی افتہ مسلح گروہ کے قارندوں نے ایک بلوچ خاتون سمینہ بنت شیر محمد کو اغوا کیا ہے اطلاعات کے مطابق اس کو اس وقت اغوا کیا گیا جب وہ ست بندی کے علاقے سے پانی لے کر واپس گھر جا رہی تھی اسی دوران ریاستی حمایتی افتہ مسلح افراد نے ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا ہے ان کے ساتھ موجود دیگر خواتین جو پانی بھرنے آئیں تھیں ان کو بھی دھمکیاں دی گئی ہیں اس سے پہلے بی بی سمینہ کی شوہر کو بھی اغوا کر کے دو روز قبل شدید تشدد کے بعد چھوڑا گیا تھا قابز پاکستانی فوج نے کیچ کے علاقے جوسک میں اتوار کی شب ایک گھر پر چھاپا مار کر ایک طالب علم کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام منتقل کر دیا ہے لا پتہ ہونے والی طالب علم کی شناخت اواران کے علاقے ہارونڈن کے رہائشی پرویز ولد صادق کے نام سے ہوئی ہے پنجگور کے نواحی علاقے کیلکور سے گورگو کے رہائشی ایک شخص کی لاش برامد ہوئی ہے جس کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا ہے منظور ولد ارزو نامی شخص کی لاش کیلکور کے علاقے میں چوٹن کے مقام سے ملی ہے علاقہ ذرائع کے مطابق مسکر شخص کو چند روز قبل مسلح افراد حراست میں لے کر اپنے ہمراہ لے گئے تھے بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی ترجمان نے 28 مئی کو یوم آسروخ کے مناسبت سے ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی یوم سہا منانے کا اعلان کیا ہے واضح رہے اس دن کو 1998 میں قابض پاکستان نے مقبوضہ بلوچستان میں ایٹمی دھماکے کیے تھے جس کے محلق اثرات سے بلوچ سرزمین اور بلوچ عوام شدید متاثر ہو رہے ہیں بین ایم کی طرف سے سوشل میڈیا پر 28 مئی کو ایک آن لائن آگہی مہم ہیش نیوک آفٹر میت ان بلوچستان کی ہیش ٹیک سے چلایا جائے گا جس میں انہوں نے تمام انسان دوست بلوچ سیاسی کارکنان اور انسان حقوق کے کارکنان سے شرکت کی اپیل کی ہے اس حوالے سے بین ایم کا تفصیل بیان ہماری ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کام پر موجود ہے افغانستان کے جنوبی صوبہ کندھار کے ظلہ میوند کے علاقے بند تیمور میں افغان فورسز پر حملے اور جھڑپ کے دوران نوشکی قادر آباد کے رہائشی مولوی طیب محمد حسنی جو کہ کمانڈر مولوی شکیل کے نام سے جانا جاتا تھا مارا گیا ہے جس کا جنازہ نوشکی قادر آباد میں ادا کی گئی دکی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیا گئے ہیں زلزلے کی شدت 3.7 جبکہ زلزلے کا مرکز 162 کلومیٹر شمال مشرق میں تھا زلزلے میں کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی پوستہ محمد گوٹ مراد بخش بلیدی کے رہائشی تین نوجوان سندھ کے شہر لڑکانا سے واپسی پر چودہ مئی کو مری چوک لڑکانا سے لا پتہ ہوئے ہیں جن کے ورسانے ان کے اغواہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے چاغی بازار ایدگاہ گلی سے نامعلوم مسئلہ افراد نے گن پوائنٹ پر معروف تاجر محمد آغا ولد محمد صدیق کو افتاری کے بعد اس کے دکان کے سامنے سے اغواہ کر کے لے گئے ہیں پسنی کے علاقے کپر میں فائرنگ کے تبادلے میں لیویز فورس کا ایک اہلکار زخمی ہوا ہے تربت کے نواہی گاؤں پتھانے کہور میں ایک نوجوان بجلی کی کرنٹ لگنے سے جھلس گیا ہے ڈیرہ مراد جمالی میں ٹریفک حادثے میں ایک خاتن سمیت تین افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں بلوچستان میں کرونا وائرس کے لیے ٹیسٹ کیے گئے پانچ سو پچاسی میں سے ستاسی افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے جس کے بعد بلوچستان میں کرونا کے مریضوں کی تعداد دو ہزار پانچ سو چوالیس ہو گئی بلوچستان میں اب تک کرونا کے چار سو سترہ مریض صحتیاب ہو چکے ہیں جبکہ چھتیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں کوئٹرہ میں سمارٹ لوگ ڈاؤن اور دفعہ سو چوالیس کی خلاف فرضی کرنے پر اکاسی دکانی سیل کر کے ستائیس افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ بہتر گاڑیوں کو چالان بھی کیا گیا بلوچستان حکومت کی ترجمان لیاقت شہوانی نے کہا ہے کہ اگر عوام نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کیا تو لوگ ڈاؤن کو دوبارہ سخت کر دیں گے لیاقت شہوانی کا کہنا تھا کہ کوئٹہ میں لوگ سردیوں سے بچنے کیلئے موڈ ڈھامتے ہیں لیکن وائرس سے بچنے کیلئے ماسک استعمال نہیں کرتے بلوچستان کے کھٹ پتلے وزیر داخلہ زیاء اللہ لانگو نے کہا ہے ہمارے معاشی حالات اس طرح کے نہیں کہ ہم امریکہ یا دیگر ممالک کی طرح لوگ ڈاؤن کر سکیں اس لئے لوگ ڈاؤن میں نرمی کی اور اس کے ساتھ لوگوں کو کرونا سے بچانے کے لئے ایس او پیز بھی بنائے گئے بلوچستان حکومت نے آج سے پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کا فیصلہ کر لیا متعلقہ حکام کے مطابق ٹرانسپورٹ کے لئے کمیشنرز آر ٹی اے اور ٹرانسپورٹر ایس او پی تیار کریں گے پیرامیڈیکل اسٹ آف اسوسیشن بلوچستان نے اعلان کیا ہے کہ آج اٹھارہ مائی کو گیارہ بجے تنظیم کے ممبرانگ کی ماتلی کے خلاف سیول ہسپتال کوئٹا سے وزیرالہ ہاؤس کی طرف ایک ریلی نکالی جائے گی اس سلسلے میں تمام زلح یونیٹس کے صدور اور ممبرانگ کو تعقید کی گئی ہے کہ وہ ریلی میں اپنی شرکت یقینی بنائیں کوئٹا میں مرکزی انجمن تاجران بلوچستان کے صدر عبد الرحیم کاکر سمیت دیگر رہنماؤں نے حکومتی کمیٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ تاجروں کو عید تک دکانوں کو چوبیس گھنٹے کھولنے کی اجازت دی جائے کیونکہ تاجروں نے کافی سامان منگوائے ہیں اور عید کا سیزم بھی شروع ہے اس سے تاجروں کو کافی مالی نقصان ہوگا کھٹ پتلی وزیرالب بلوچستان جام کمال نے بلوچستان کے فنکاروں کے لئے خصوصی پیکج کی منظوری دے دی ہے خصوصی پیکج کوویڈ نائنٹین کے تناظر میں فنکاروں کی مالی معاونت کے لئے دیا گیا ہے بلوچستان کے سرحدی علاقے چمن کی مقام پر افغانستان بارڈر کو پورا ہفتہ کھلا رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور ہفتے کے چھے دن تجارتی ٹرکوں کی عامدرفت کے لئے مختص کر دیے گئے ہیں ٹیڈی دل نے اواران ٹاؤن ایریا اور گردنوہ میں تباہی مچا رکھی ہے جہاں ٹیڈی دل نے کجور کے باغات سمیت کھیتوں میں کاشت تیار فصلوں پر حملہ آور ہو کر زمینداروں کو لاکھوں کا نقصان پہنچایا ہے دوسری طرف چاغی کے ہیڈ کوارٹر دالبندین سمیت مختلف علاقوں میں ٹیڈی دل گلی محلوں اور گھروں میں داخل ہو گئے جس کی وجہ سے لوگوں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ شہراؤں اور فصلوں پر ٹیڈی دل کی بہتات سے عوام اور زمیندار سخت پریشان ہیں این ایف سی ایوارڈ میں جاوید جبار کی تیناتی پر بلوچستان سے کھٹ پتلے آزاد رکن قومی اسیمبلی اسلم بہتانی نے کہا ہے کہ بلوچستان کا ایک کروڑ تیس لاکھ آبادی میں کوئی ایسا شخص نہیں ملا کہ جاوید جبار کو ادھار میں لینا پڑا ان کا کہنا تھا کہ حکومت بلوچستان نے عوام کا توہین کیا ہے جب سے پاکستان بنا ہے بلوچستان نے دیا ہی ہے لیا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بلوچستان کا وارث مر جائے گا اپنے سرزمین کا سودان نہیں کرے گا یہ تیسارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبر خلیل وارلہ سے سنیے پاکستان میں کورونا وائرس کے مصدقہ کیسز کی تعداد چالیس ازار ایک سو اکاون ہو گئی پاکستان نیشنل کمانڈ انڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے چودہ ازار ایک سو پچھتر ٹیسٹ کیے گئے جبکہ مجموعی طور پر تین لاکھ تیتر ازار چار سو دس کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں پاکستان میں کورونا وائرس سے آٹھ سو تیتر اپراد ہلاک ہوئے ہیں پنجاب کے علاقے باولپور میں سی ٹی ڈی سے مبینہ مقابلے میں چار اپراد ہلاک اور تین پرار ہو گئے ہیں سی ٹی ڈی ترجمان کے مطابق مسکورہ اپراد دیشتگردتے جن کا تعلق کلدم تنظیم داشت سے ہے عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر اسمند یار ولی کان نے دسویں قومی مالیاتی کمیشن کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کمیشن میں گہر متعلقہ اور گہر مقامی اپراد کی شمولیت صوبائی خودمکتاری اور صوبائی حقوق پر سمجھوتے کے برابر ہیں پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک پرد کبھی بھی پشتون قوم کا نمائندہ نہیں بن سکتا اور نہ ہی وہ ہمارے صوبے کے حقوق کی جنگ لڑ سکتا ہے پاکستان میں علاقہ اکبارات کے سرکاری اشتہارات کی بندش پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کی ادائیگیوں اور صحابیوں کی معاشی قتل کے قلاب پریس انپورمیشن ڈپارٹمنٹ کے باہر راولپنڈی اسلام آباد اور روز جرنلسٹ اسویسییشن کی کال پر ایک برپور اتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں پی ایپ یو جے اور آر آئی یو جے اور دیگر صحابی تنظیموں کی خیادت نے بھی شرکت کی افغانستان میں افغان پورسز کے پیزائی عملوں میں 35 طالبان علاق ہو گئے ہیں افغان میڈیا کے مطابق افغان صوبوں پکتی کا اور پکتیا میں افغان پورسز نے طالبان پر پیزائی عملہ کیا جس میں طالبان کے 35 اپراد علاق اور 21 زکمی ہو گئے افغانستان کے صدر اشرف گنی اور ان کے سیاسی عریب عبداللہ عبداللہ کے درمیان سیاسی ڈیل تیپ آگئی ہے جس کے تحت سابق چیپ اگزکٹیپ قومی مفامتی کونسل کے سربراہ ہوں گے جو صدارت کے بعد دوسرا بڑا سیاسی عودہ تصور ہوگا اور ان کی ٹیم کے ارکان کو کابینہ میں شامل کیا جائے گا افغانستان کے لئے قصوصی امریکی مندوب ظلم قلیلزاد نے کہا ہے کہ افغانستان کے مختلف دڑوں کے درمیان باتچیت کے لئے ایک نئی تاریخ زیرے گوھر ہے قلیلزاد کے مطابق مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں کچھ پیش ربط ہوئی ہے اس لئے تاریخ تیہ کرنے کے لئے کوششیں جاری ہیں ایران نے ایرانی نجات پرانسیسی مائر تعلیم پریبہ عدلقوا کو قومی سلامتی کے الزامات پر چھ سال قید کی سزا سنائی ہے جبکہ پرانس نے کہا ہے کہ عدلقوا کو سیاسی بنیادوں پر سزا دی گئی ہے لہٰذا اسے جلد ہی ریا کیا جائے اسرائیل میں چین کے سپیر دیو وائی تل حبیب کے نوائی علاقے میں واقع اپنے گھر میں مردہ پائے گئے ہیں ایک کام کا کہنا ہے کہ پولیس نے افسوسناک واقع کی تحقیقات شروع کر دی ہیں تاہم پلال کوئی ثبوت نہیں مل سکا ہے شمالی مزمبیک میں حکومتی افواج نے شدت پسندوں کے قلاب ایک آپریشن میں پچاس جنگجو علاق کر دیے ہیں مزمبیک کے وزیر داکلا کا کہنا تھا کہ یہ آپریشن صبح قابو دلگارڈو میں کیا گیا آپریشن میں پہلے روز بیالیس اور دوسرے روز آٹھ جنگجو علاق کیے گئے اردن کے بادشاہ نے اسرائیل کو کبردار کیا ہے کہ اگر پلسطین کے مغربی کنارے کیسوں کو علاق کرنے کا منصوبہ جاری رہا تو بڑے پیمانے پر تنازہ جنم لے سکتا ہے واضح رہے اسرائیل نے یہودی بستیوں اور وادی اردن کو علاق کرنے کا وعدہ کیا ہے جس پر پوری دنیا سے رد عمل آ رہا ہے دوسری طرف دنیا بر سے تعلق رکنے والے ڈائیسوں سے زائد پنکاروں اور لکاریوں نے اسرائیل سے گزا کی پٹی کا معاصرہ قتم کرنے کا مطالبہ کیا ہے امریکہ کی ریاست کلپونیا کے شہر لاس انجلس میں بڑکنے والی آگ نے متحد اماراتوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے اور آگ بجانے کی کوشش میں گیارہ پائر پائٹرز بھی زکمی ہو گئے ہیں دوسری طرف چین کے مشرقی صوبے جیانگ سو میں ایک پیکٹری میں دماغے کے نتیجے میں دو اپرا دھلاک اور آٹھ زکمی ہو گئے لیبیا کی نیشنل آرمی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے پیزائی دپانے اپتے کے روز ترکی کے تیار کردہ انکہ اس نامی چار ڈرون تیارے گرائے ہیں دوسری طرف ترکی نے یورپی یونین سے اپیل کی ہے کہ وہ ترابلیس کے طرف کلیپا اپتر کی پیش قدمی کو روکیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ اپراد کی تعداد سنتالیس لاکھ باوان چار سو چبیس جبکہ اس سے علاقتیں تین لاکھ تیرہ آزار آٹھ سو انسٹھ ہو گئی ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں میں سے چوالیس آزار سات سو تیراسی کی آلت تشویشناک ہے جبکہ اٹھارہ لاکھ چوبیس آزار نو سو سنتیس مریض سیحتیاب اچھ کے ہیں سلوانیا پہلا یورپی ملک بن گیا ہے جس نے اعلان کیا ہے کہ وہاں کرونا وائرس کے وبا کا اقتدام ہو گیا ہے اس اعلان کے باوجود وائرس کو پیلنے سے روکنے کے لیے کیے جانے والے مختلف اقتامات برقرار رکھے جائیں گے اٹلی نے جون کے تین تاریخ سے کرونا وائرس کے سبب بند بین الاقوامی سفر بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے مذکورہ دن ہی سے اٹلی میں اندرون ملک سفر کی بھی اجازت ہوگی ایران کے صدر اسن روانی نے ایران میں کرونا وائرس کے پیلاو کے باوجود یوم القدس کی ریلیوں اور ایدل پتر کے اجتماعات منقت کرنے کا اعلان کر دیا ہے اعلان کے تحت سالانہ یوم القدس کے موقع پر تیران میں ایک ریلی کا انعقاد کیا جائے گا جبکہ اید پر لوک ڈاؤن نہیں ہوگا عالمی ادارہ سیہ ڈیولیو ایچ او نے قبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کے پیلاو کو روکنے کے لیے گلیوں میں جراسیم کش اسپریے کرونا وائرس کو روکے یا نہ روکے مگر انسانوں کے لیے قطرناک ثابت ہو سکتا ہے امریکی ایوان نمائندگان نے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی ویٹو کی دمکی کے باوجود کرونا وائرس کے اثرات سے نکلنے کے لیے تین کرب ڈالر کے معاشی بچاؤ پیکچ کی منظوری دے دی ہے البتہ اکمران جماعیت ریپبلکن پارٹی نے سینٹ میں بل کی منظوری روکنے کا اندیا دیا ہے نفسیاتی مائرین نے قبردار کیا ہے کہ لاکڈاؤن کے قتم ہوتے ہی نفسیاتی مسائل کے شکار اپراد کا سنامی آئے گا کیونکہ ممکنہ طور پر لاکڈاؤن کے دوران بہت سارے لوگ ذہنی مسائل کا شکار بن رہے ہیں یہ تے خلیل وارڈلہ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے ابنے میز بان ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیں مزید خبروں کے لیے وزرمبش ڈاٹ کور